منی لانڈرنگ ماملے میں آر او پی عام آدمی پارٹی کے نیتا اور پورو منتری ستیندر جین کی زمانت پر سنوائی منگلوار کو بھی جاری رہے گی سوموار کو جب اس ماملے کے سنوائی جسٹس بیلا مادھوری ترویدی اور جسٹس پنکج مدھل کی پیٹھ کے سامنے شروع ہوئی تو ابشیک منو سنگھوی نے ستیندر جین کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ اس ماملے میں بلکل صاف ہے کہ تین کمپنیوں کے بیچ لین دین کا ماملہ تھا جس کا میرے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویبھاو جین اور انکوش جین صرف ہمارے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی ناتہ نہیں ہے صرف ہم ایک سرنیم شیئر کر رہے ہیں کوٹ نے پھر پوچھا ان سے کہ وہ آخر پارٹنر تو ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں پارٹنر ہے لین دین ان کے بیچ تھا جس کا میرے سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا لیکن پھر بھی ای ڈی نے مجھے اس میں ابھیقت بنایا ہے مجھے گرفتار کیا ہے دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک کوئی مجھے سات بار پوچھتاج کے لیے بلایا گیا لیکن اس میں صرف میرے سے پوچھتاج کی گئی میری گرفتاری نہیں کی گئی اور گرفتاری نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو یہ نہیں لگا کہ مجھے گرفتار کرنا چاہیے دو ہزار بائیس میں اچانک مجھے گرفتار کیا گیا اور تب سے وہ جیل میں تھے اور پچھلے سال 26 مئی کو انہیں سواست سمبندی دقتوں کی وجہ سے جب ان کی عرضی گئی کہ ان کی صحت کو بہت نقصان ہے خطرہ ہے اور ان کی طبیعت حالت بہت خراب ہے ان کے پیٹھ میں آپریشن کی ضرورت ہے عدالت نے ان کو چھہ ہفتے کی انترم زمانت دیتی پچھلے سال مئی میں 26 مئی کو تب سے اب تک ستہندر جین انترم زمانت پر رہیں اور آج کے سنوائی کے دوران بھی کوٹ نے صاف کر دیا ہے کہ اگلے آدیش تک ستہندر جین انترم زمانت پر رہیں گے ان کی عرضی پر کل بھی سنوائی ہوگی یعنی ابشیک منو سنگھ بھی ان کی طرف سے پیر بھی کرتے رہیں گے اس میں ایس وی راجو جو اے ایس جی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی عدالت اگر چاہے گی تو وہ کل کے بعد اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ آخر کیوں ستہندر جین کو سلاکھوں کے پیچھے بھیج دینا چاہیے اس سے پہلے بھی سرکار یہ کہہ چکی ہے کہ اب ان کا صحت سمبندی جو گراؤنڈ تھا ان کی پیٹھ میں درد ہے اور آپریشن کے ضرورت ہے وہ سمیہ اب نکل چکا ہے آپریشن ہو گیا ہے سواستہلاب کر چکے ہیں ستہندر جین لہٰذا قانون کی نگاہ میں چاہے آپ منتری ہو یا کسی سنتری ہو آپ برابر ہیں عام آدمی سے لے کر نیتا اور بڑے عدھکاری تک قانون کی نگاہ میں سارے برابر ہیں اس لئے عام ناگرک کی طرح انہیں اور سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا جانا چاہیے کیونکہ جس معاملے کی جانت چل رہی ہے اور بھی ابھی ان کا زمانت پر باہر آنا اور عام لوگوں سے گلنا ملنا اور ایک ابھی تک انترم زمانت ہے جو کئی شرطوں کے ساتھ ہے اگر نیمت زمانت مل جاتے ہیں تو وہ گواہوں کو پریشرائز کر سکتے ہیں ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں لہٰذا ابھی ان کا جیل کے بھیتر رہنا ہی صحیح ہے تو ایسے میں ستیندر جین چاہتے ہیں کہ ان کی انترم زمانت کو نیمت زمانت کے روپ میں پرینط کر دیا جائے اور انہیں جب سنوائی ہوگی جب جانچ ایجنسی کو ضرورت ہوگی وہ جانچ میں صحیح کرنے کو تیار ہیں لیکن اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے میں سنوائی منگلوار کو بھی جاری رہے گی اور اس کے بعد سرکار ستیندر جین کی دلیلوں پر کیا پرتی اتر دیتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے جسے ہمیں کورٹ کا فیصلہ آئے گا کہ ستیندر جین کو نیمت زمانت مل رہی ہے یا نہیں کیمرمن سچ دیوہ کے ساتھ سنجے شرما دلی آج تک